کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں کس کے شناختی کارڈ پر جو بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے کفالت پروگرام کے پیسے آتے ہیں وہ آئے ہیں تو یہ جاننے کے لیے آج کی یہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ناظرین امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پروڈکٹیف انفرمیشن اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ہم آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں بینزر انکم سپورٹ پروگرام سے آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ کی اور اس میں پیش آنے والے تمام مسائل کے حل کی تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوست جو ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹیفیشن کو آن کر لیں اور تمام دوست جو بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کیا گریں یہ آپ لوگوں کی ایک بہترین حوصل آفزائی ہے ہماری اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو جی تو ناظرین ایسی تمام فیملیز جو بینزر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے آنے والے پیسوں کو جاننا جاتے ہیں ان کے پاس کون کون سے آپشنز ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ان کے پیسے آئے ہیں یا نہیں آئے تو جیسا کہ ابھی جو کسٹ آئی ہوئی ہے ابھی وہ ہماری دوزار بائیس کے آخری تین ماہ کی کسٹ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں اکتوبا نمبر دسمبر کی کسٹ تھی تو یہ ان لوگوں کی آئی ہے جو پہلے سے ریگولر بینیفیشریز ہیں اس میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی لوگ نئے ایڈ ہوئے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ صرف ان لوگوں کے پیسے آئے ہیں جو پہلے سے سسٹرم میں انرول تھے مطلب پہلے سے پیسے لے رہے تھے دو طرح کے لوگوں کے پیسے نہیں آئے ایک وہ لوگ جنہوں نے اکتیس جن کے بعد چودہ ہزار لیا ہو کیونکہ وہ چھ ماہ کی کسٹ جو ہے وہ وصول کر چکے تھے ان کے پیسے نہیں آئے دوسری ایسی فیملیز جنہوں نے اپنا سات ہزار جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں اس کو جو ہے نہ رسیب کیا یکم نومبر سے دسمبر کے ماہ میں جو ہے وہ اپنی کسٹ جو ہے وہ پہلی رسیب کی گر سسٹم مطلب انرول ہوئے تھے تو ان کی پیمنٹ بھی نہیں آئی کیونکہ وہ بھی اس کوارٹر کی پیمنٹ جو ہے وہ لے چکے تھے اس کے علاوہ ایسی تمام فیملیز جو کہ پہلے سے پیسے لے رہی تھیں اور انہوں نے تیس جن سے پہلے جو ہے وہ چونہ ہزار لیا تھا اس کو سات ہزار لیا تھا تو ان کا سات ہزار آیا ہویا تو وہ کس طرح اپنا سات ہزار چیک کر سکتے ہیں سمپلیز سب سے پہلے تو اگر آپ کو آپ نے پہلے سات ہزار لیا تھا اور وہ آپ نے اکتوبر سے پہلے لیا تھا تو کنفرم بات ہے کہ آپ کا سات ہزار آیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسے آئے ہیں کہ نہیں آئے تو سب سے پہلے آپ جس بھی قریبی ایچ پیل ایجنٹ کی شاپ پہ جا کے جدر سے پیسے رسول کرتے ہیں آپ ریجلہ بیبر اپنے شنافتی کا حد دے کے چیک کروا سکتے ہیں اگر یہ اپشن آپ کے پاس نہیں ہے کسی بی ایٹی ایم پہ جا کے آپ کا بائیومیٹرک ہوگا اور آپ پیسے چیک کر سکتے ہیں اور اس کے پاس تیسرا اپشن ہوگا وہ تحصیل آفسیز ہوگا جا کے آپ اپنا سیرے سے دے کے چیک کریں سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا پورٹل ہے وہ ہم ایٹ ون سیون ون والا اولنائن پورٹل اس پہ بھی آپ اپنا شنافتی کاٹ دے کے چیک کر سکتے ہیں لیکن وہ اس پہ صرف آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ اہل ہیں اور آپ کے پیسے جو ہیں وہ اگر آپ رسیب کر چکے ہوں گے تو پھر بھی وہ آپ کو پیسے شو کر رہا ہوگا تو وہ صرف اہلیت چیک کرنے کا پورٹل ہے اس پہ پیسے نہیں چیک ہو سکتے کہ پیسے آپ کے کامل پر ہیں یا نہیں یہ آپ کو یا تو ریٹیلر بتا سکتا ہے یا آپ تحصیل آفس جب جائیں گے تو تب آپ کو پتا چل سکتا ہے اس چار ذریعوں سے آپ کو پتا چل سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو وٹس اپ گروپ جو فینینشل ٹرانزیکشن کی اسٹری ہے وہ بھی جان سکتے ہیں کہ کس کے شناختی کٹ گئے گئے کتنے پیسے آئے کتنے بھی نئے کدھر سے گئے جو بساری صورتحال ہے ہم آپ کو بتائیں گے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ سب کے لئے بڑی ہلفل ثابت ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں انہوں کے ساتھ آپ کو ملیں گے تب تک اللہ حافظ